این جی ٹی نے ساگر کی لاکھا بن جارہ جھیل کے آس پاس ہو رہا ہے اتی کرمن کو لے کر سختی دکھائی ہے این جی ٹی نے زلہ پرشاسن کو آدیش دیا ہے کہ تین سدسیے کمیٹی بنا کر جن ترتالیس لوگوں نے جھیل پر اتی کرمن کیا ہے ان کو ہٹایا جائے اور پرانے نقشے کے حساب سے جھیل کا سیمانکن کرایا جائے اور جو گندے نالے جھیل میں جا کر مل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے این جی ٹی نے ساگر کلیکٹر کو یہ آدیش دیا ہے اس تین سدسیے کمیٹی میں بیٹ لینڈ، راجہ سوی بھاگ اور پولوشن کنٹرول بورٹ کے پرتینی دی شامل ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ جائے تھاکر نے دوہزار بیس میں جھیل کے آس پاس ہو رہا ہے اتی کرمن کے خلاف این جی ٹی میں پیٹیشن دائر کی تھی جس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی نے جو ریپورٹ این جی ٹی کو دی اس میں جھیل کے آس پاس اتی کرمن ہونا پایا تھا اب این جی ٹی نے آدیش دیا ہے اور چار ہفتوں میں ظل اپرشاسن سے جواب مانگا ہے بنجارہ لیک اور ساگر لیک کے نام سے جو جانا جاتا ہے اس میں دن با دن اتی کرمن بڑھتا جا رہا ہے اور کئی لوگوں نے اس جمین کو قبضہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی طریقے کی سیور اور نالے بھی کھول دیے گئے ہیں جس سے اس کا پانی بہت ہی گندہ ہو گیا ہے آج ہوئے ایک لیک کے روپ میں نہ دیکھا جائے تو ایک نالے کے روپ میں اس کا روپ بن گیا ہے اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے میں کوٹ میں گئی تھی کہ اس کو جتنا بھی اتی کرمن ہے اسے روکا جائے اور دو ہزار بیس میں نجی ٹی میں ایک آرڈر ہوا کہ جتنے لوگوں نے وہاں اتی کرمن کیا ہے انہیں ہٹایا جائے اس کے تحت انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور لگ بھک چالیس لوگوں کا اس میں انہوں نے خود کا سروے کیا کہ چالیس لوگوں نے وہاں اتی کرمن کر رکھا ہے اسی چیز کو لے کے اگلے ہفتے سنوائی ہے کہ جتنے لوگوں نے وہاں اتی کرمن کیا ہے انہیں ہٹایا جائے اور صحیح طریقے سے اس کا سیمانکن کیا جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ سو کروڑ کی ڈیل کر لی ان لوگوں نے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی بھی صحیح طریقے سے جان چھو ساگر جھیل جو بنجارہ لے کی نام سے جانے جاتی ہے اس پہ کافی سالوں سے انکروچمنٹ ہو رہا تھا اس کو لے کے ڈاکٹر جہا تھاکون نے NGT میں پیٹیشن فائل کی تھی اس پہ جولائی 2020 میں نوٹس کیا تھا اور ایک کمیٹی کونسٹیونٹ کی تھی اس کمیٹی نے ریپورٹ سممیٹ کی اور یہ مانا کہ کافی سارا ڈرینیز اور کافی سارا انکروچمنٹ ہوا ہے کئی جگہ پہ تعلق کی سیمانہ ہونے کے قارن انکروچمنٹ ہوا ہے ان سب چیزوں کو سنگیان میں لیتے ہوئے آج NGT نے ایک آدیس جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ایڈمیٹڈ انکروچمنٹ ہے جو 43 ہے قریب جو لسٹ سممیٹ کی تھی وہ پلس آپ اولڈ ریکورڈ سے ڈیمارکیشن کر کے آپ چار ہفتے کے اندر ریپورٹ سممیٹ کریں وہ ساتھ ہی ساتھ جو نالوں کے بند کرنے ٹیپک کرنے کا کارے بھی کرنے کے لیے داریکشن دیا ہے اگلی سنوائی 6 اگست کو ہوگی